کتاب کا احترام جتنا زیادہ ہوگا علماء بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو کتابوں کا جو بیگ ہوتا ہے وہ کبھی بھی زمین یہاں تو خیر چلیں پھر بھی ایسا ہے کہ یہاں تو آپ زمین اس کے پر رکھ سکتی ہیں کارپٹ وغیرہ پہ کبھی بھی اپنے بیگ کو اس میں کتابیں ہوتی تھیں زمین پہ نہیں رکھتے تھیں نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے اندر جس ادبار سے اس کے اندر احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر قرآنی آیتیں بھی لکھی ہیں اس کے احترام کے منافی ہیں تو علم کے ذرائع کا بھی احترام یہ تین چیزوں کا احترام اگر آپ کرنا سیکھ جائیں درسگاہ کا احترام استاد کا احترام اور کتاب کا احترام پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے بازاروں کے علماء فرماتے ہیں چکر کاٹنا یہ آپ کی برکت علم کو ختم کرتا ہے غیر ضروری طور پر بازاروں میں گھومتے پھرنا بس نکلے ہوئے ہیں بازاروں میں وہیں پہ زیادہ دل آپ کا لگ رہا ہے کچھ لوگ تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اتنا زیادہ کتابوں سے شغف تھا کہ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کے خواب میں آئے کہا کہ ہمیں رہنے کے ایسی جگہ دی گئی ہیں کہ جس کی در و دیوار بھی کتابوں کی بنی ہوئیں میں تو صرف آپ کو ایک لحاظ سے صرف دکھانے کے لیے ویجوالائز کروانے کیلئے ورنہ عالم آخرت اور جنت کی چیزیں کہاں کہ جس کے در و دیوار کتابوں کے بنے ہوئے ہمیں ایسی جگہ پہ جا کر ٹھہرائے گیا اور یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ دور کیا جا سکتا ہے سب سے زیادہ لطیفے استاد اور شاگرد کے بنائے گئے ہیں مزاق بنا دیا جائے استاد شاگرد سے شاگرد صاحب کچھ بات کہتے ہیں کچھ بات استاد کہتے ہیں تعلیب علموں کے آپس میں لطیفے ایک تعلیب علم دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ چلو یار آج کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ کیا ہو تو کہتا چلو پھر آج پڑھی لیتے ہیں میرے خیال تو اب اس قسم کی چیزیں لوگوں کو ہنسی مذاق میں کر کے لوگوں کو اس سے دور کر دیا جائے تو ہمارے علماء اسے گزرے ہیں ایک آغا امیر جہانی گزرے ہیں جو جب بھی کبھی درس دینے جاتے تھے اور جب کبھی مجلس پڑھتے تھے بیہارو لنوار کی ایک سو دس جلدیں پڑھنے کے بعد درس دینے کے لی جاتے تھے ایک سو دس جلدیں بیہارو لنوار کی جب تک نہیں پڑھ لیتے تھے آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ میں رات کو مطالعہ اپنا شروع کرتا تھا اور جب سر اٹھاتا تھا تو دیکھتا تھا سپیدہ سہر نمدار ہو گیا صبح ہو گئی فجر کا وقت ہو گیا رات گزرنے کا احساس ہی نوارے ہیں رات کہاں چلی گئی تو دیکھا آپ نے کیسا علم حاصل کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حافظہ نام کو نہیں اس وجہ سے کہ مطالعہ بھی نہیں تو حافظہ بھی نہیں علماء کے نام نہیں ياد ہوتے کتابوں کے نام نہیں ياد ہوتے جب کتابوں کے نام نہیں ياد ہوگا تو اس کا متن کہاں سے یاد ہوگا احکامات شریعت کیسے یاد ہوں گے اختلاف مراجع مجتحدین کے اختلاف کیسے یاد ہوگا الفاظ احادیث کیسے آپ کو یاد ہوں گے تو بہرحال دیکھئے ہر چیز میں آپ کوشش کریں کہ پروردگار اعلیٰ اللہ ایک نیت کو لکھا رہے ہیں اللہ کے لئے کتاب بھی کھولیں اللہ کے لئے علم حاصل کرنے آ رہی ہیں اللہ کے لئے بس کے اندر آپ بیٹھ رہی ہیں وین میں بیٹھ رہی ہیں نیت کریں باقیدہ نیت کو کرنا سیکھیں نیت کو استہزار کریں استہزار نیت دماغ میں نیت کو لکھا رہے ہیں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں میں کیوں جا رہی ہوں مدر سے قربطن اللہ مدر سے آ رہی ہیں در واضح کے اندر پاؤں رکھتے وقت بھی قربطن اللہ کی ایک نیت ہو امتحان دے رہی ہیں کتاب کھول رہی ہیں پڑھ رہی ہیں لکھ رہی ہیں ہر چیز میں اس کو اللہ کی طرف اس نیت کو موڑ کر لکھے جائیں اس طرح آپ نماز کی نیتیں کرتی ہیں اس طرح سے ان علم دین کے لئے بھی باقیدہ نیتیں کرنا سیکھیں اور ایک اور بات اس کے اندر خاص طور پر بس ٹائم ہو گیا آخری ایک بات کہہ کے اس کو ختم کروں گا سستی اور کاہلی لگنے والی بیماری تعلیم ہمیشہ ایک سے دوسرے کو سستی اور کاہلی لگات مثلا آپ جماہی لیتے کسی کو دیکھتی ہیں آپ کو کیوں جماہی آنے لگتی اسی وجہ سے کہ آپ کو یہ لگنے والی بیماری اسی مقاملے ہوگر کوئی چاکو چوبند ہے تو دوسروں کی بھی سستی دور ہو جاتی آپ چند سہیلیوں کو بتائیں کل تو میں نے پوری رات فجر تک پڑھتی رہی کسی میں شوق ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے وہ بھی محنت کرنے لگے صلاح الزواہر عنوانو صحت الزمائر ظاہر کی درستگی باطن کی صحت کا پتہ دیتی جتنا آپ کے نظر آنے چاہیے آپ کی ایکٹیویٹی ظاہری اس کے اوپر آپ کتنی توجہ دیتی ہیں اپنی آرائش پر اپنی میک اپ پر دیکھیں ہو سکتا ہے علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص خوش شکل ہو مگر نورانی نہ ہو بلال آج آجائیں فضہ آج آجائیں جون آجائیں حاجرہ آجائیں کہ سارے حبشی خوش شکل نہیں تھے لیکن یہ آجائیں تو نورانیت سے بھرپور ضرور ہیں چاہے خوش شکل نہیں جب بھی بلال کی جو سین ہے وہ بھی خدا کے نزدیک شین لکھی جاتی اسی وجہ سے تو اسی محنت سے اسی اخلاص کے ذریعے علماء صاحب کرامت بن گئے ہیں یہی احادیث جو آپ کتنی زیادہ اپنے نورز بنائیں گی آپ کے خود انگلیوں کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی شیخ عباس قومی جن کی مفاتی الجنان ہے پانی کے اندر اپنی انگلیوں گھول کے آنکھیں دکھنے آتی تھی تو پانی اپنی انگلیاں پانی میں ڈبو کر اس کا پانی آنکھوں میں لگاتے تھی کہتے تھے ان انگلیوں کے اندر میں نے احادیث معصومین علیہ السلام اس انگلیوں سے لکھی اس کے اندر بھی شفا کی ایسی تاثیر پیدا ہو گئی خاک شفا دور ایک طرف میری انگلیوں میں بھی شفا کی تاثیر پیدا ہو گئی شہید ثانی کے متعلق ملتا ہے کہ قلم کو سیاہی کے اندر ڈوبوتے تھے اور ایک دفعہ ڈوبونے کے بعد ستر ستر ستریں لکھ لیا کرتے تھے جبکہ ایک یا دو ستر سے زیادہ اس زمانے میں قلم کو ڈوبو کر نہیں لکھایا ایسی کرامتیں پیدا ہو گئی تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ علم ہی ہے اور محنت ہے اور اخلاص ہے جو کہ کسی بھی بلند مقام تک آپ کو پہنچائے گا ان تمام ذرائع علم کے احترام کے ساتھ جن کا ابھی مختصرا میں نے تذکرہ کیا